دیکھ صاحب and welcome in show بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا رمید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیلیت کے ساتھ گزر رہی ہو اچھا جی خالی صاحب نے رسے بھی ہمیں ایک خوبصورت سا گیت سنایا ہے موسم تو آج کل ایسا ہی ہے اور اس نے پیشے دنوں ذکر کیا تھا کہ ساون کا موسم ایک ایسا موسم ہے کہ گیتوں میں جدائی کے گیتوں دکھ بھرے گیتوں رومانٹک گیتوں ہر موسم میں ہر گیت میں اس موسم کا ایک اپنے انداز میں تذکر ہے سو آج ہم نے موسم کی نداؤں کو اور موسم کی اس انداز کو انہی گیتوں اور انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شرک ہے میں لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے وہ میں نے ایک دن اور ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے ہم سب بہت دکھی ہو جاتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ کسی نے ہم پہ تنقید کی ہے کسی میں بات کہی ہے اچھی بولا ہے اور مجھے بھی ظاہرہ ان سے نہیں تھی لیکن میں نے پڑھا تھا انسٹوٹل نے ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ ہی نہ ہو آپ کے اپارے میں بات ہی نہ کی جائے اس کے لئے سے تین کام کرنے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نہ تو کچھ کہیے کچھ بولیے ہی نہ کہ اچھا ہے برا ہے صحیح ہے غلط ہے ہے نہیں ہے بولیں ہی نہ نہ بولیں گے نہ کوئی مسئلہ ہوگا نہ کسی کو موقع ملے گا کہ اس میں سے کوئی نکتہ ڈھونڈ سکے اس کو اچھا کہ سکے اسے برا کہ سکے دوسرے یہ ہے کہ کچھ کیجئے ہی نہ کریں گے کچھ تو مسئلہ ہوگا جب ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے تو اس کام کے اوپر کیسے بات ہوگی کہ یہ اچھا ہے برا اگین آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے پلاس مائنس ہو سکے تیسرا یہ ہے کہ بی نتھنگ اگر آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے you are nobody important نہ آپ کسی گنتی میں ہی نہیں ہے کسی شمار میں ہی نہیں ہے کوئی کمال ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو یہ بارے میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرے گا اور ایک بڑا اچھا کرائیٹریہ ہے کہ جب آپ کے بارے میں زیادہ بات ہونا شروع ہو جائے اور جب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو حاسد ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی ان کی آپ کے بارے میں سوچ نہیں ہے یہ میری زندگی کا فارمولہ ہے جندروں میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے مل رہے ہوتے ہیں اور سنائے کیا حال ہے آپ کا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ I'm not doing something good اور جندروں میں خمخائی ان کے موڑ خلاب ہوتے ہیں اور موڑ ایک کا ادھر کو ہوتا ہے اور ایک کا ادھر کو ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کام ٹھیک جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ریٹنگ ٹھیک آ رہی ہے اس کا مطلب ہے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک جا رہی ہیں کیونکہ آپ کے کام ہے نا وہ invite کرتا ہے حسد کو چار چیزیں ہیں جن کو کے نظر لگتی ہے یہ جو حسد invite کرتی ہیں نمبر ایک آل حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے حضرت یعقوب نے اپنے گیارہ بیٹوں کو جب شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا تو کہا تھا مختلف مختلف دروازوں سے داخل ہونا کیونکہ اولاد اور بیٹے بہترین اللہ کی نمبر جسے اللہ نے خود کہا ہوا ہے یہ وہ چیزیں جن کو نظر لگتی ہے سو یہ حسد بھی ہوتا ہے لوگوں کو اس سے اس کو کیوں ملا ہوا ہے یہ سب کچھ ہمیں کیوں نہیں ملا دوسری چیز ہے جمال اگر آپ خوبصورت ہیں مرد ہیں یہ عورت ہیں اللہ نے آپ کو ایک اچھی پرسنالیٹی دی ہے بال اچھے ہیں آنکھیں اچھی ہیں سکن اچھی ہے شخصیت اچھی ہے آپ سمارٹ ہیں ایمی خامخواہی لوگ جو ہے نا وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کیوں ابھی تک بوڑی نہیں ہو رہی اکثر مجھے اکثر جو لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں کو ہوتا ہے یہ بوڑی کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک یہ اس کی سکن کیوں ابھی تک ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے کمال خاص آپ اگر وہ رشنی بھی ہوگی دعوت اس میں تن تکٹر بھی اچھالا جائے آپ آر پہ بھی باتیں کی جائیں کیونکہ آپ ان کے پاس جو ان ان کے پاس ان کے پاس نہیں جو پورا بھی لگے گا آسی چیز اگرانے آپ پیسہ نعمتیں ات ہیں ایک وہ جگہ ہے ہم 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 شپ разб چیز تو کسی اور کو چیز تو اются پتھ اس میں sorte نیند میرے میرے میرا رب ہز میشی آدھا اسی ہے وہ مجھے جما جما اس کے جماال میں خوبصورتی وہ نہ لے وہ کسی کو filme دے کسی آنی اس کی اس کی بیدی ہے help it and what ملت ملت کیونکہ میں نے زندگی کا میں نے کوشش کی اپنے اردگے اردگے کو انجوائی کر یہ یہ دیکھتی ہے دیکھتی بھی ہے آپ نے موسیق جہاں سننے لگے ہیں سنانے لگے ہیں اور میں آج لائیو کالز بھی لوں گی ان لوگ کی جو سب لوگ اپنا ڈیڈا شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں انفیمیشن جانا چاہتے ہیں لیکن بریک پہلے موسیقی 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 بیگ صاحب ہم لائیو ہے خالد بیگ صاحب ہم لائیو ہے ابھی ہم سے باتیں کر رہے تھے تو خالد بیگ صاحب مجھے بریک میں بطا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے جی تو وہ بیورز کو بھی بتائیں کیا ہوا ہے اچھا ہوا یوں کہ جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا جاپان میں تھا تو اس کے بعد پھر آئے یہاں پہ ٹھہرے اور پھر چلے گئے امریکہ پروگرام کے لیے اور پھر میں آیا اور کراچی چلا گیا پھر سکھر پھر وہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے میں آیا جب یہاں پہ میں نے ایک چینل کی ریکارڈنگ کی اس ریکارڈنگ میں بس ایسے ہی اس نے کہہ دے کہ آج آپ نے میں نے کبھی بیسے پہنا نہیں تھا وہ ویس کوٹ اس طرح اس طرح کا تو ان نے کہیں کہ یہ آپ نے جانا والی اچھا لگ رہا ہے پھر وہ پھر اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی پھونے پرام میں اب وہ گھنٹے کے شو میں یہی باتیں ہوتی رہی آپ کے ویس کوٹ پھر میں سے لے کے یعنی کہ یہ بات ہے گیارہ میں کے اب گیارہ میں سے لے کے تو اب یہ دو مہینے جو رمضان اور نہیں گیاروے روزے کی بات ہے ٹھیک ہے گیاروے روزے سے جگہ تو اب تک یہی سر چلتا رہا ٹھیک ہے گلے میں پرابلم پھر کانوں میں پرابلم پھر دوسری پرابلم پھر دوسری پرابلم پھر کرتے کرتے الحمدلہ اب بیتا ہے لیکن یہ آپ نے بڑی زنانہ ٹائپ کی رنگ پہنی ہوئی ہے خیریت ہے نہیں یہ زنانہ نہیں ہے یہ کیمرے کو دکھائیں کہ میں صحیح کہہ رہے ہیں ان کی نہیں زنانہ ٹائپ کی رنگ نہیں یہ مردانہ آپ پہن لیجئے اچھا نہیں میں پہن تو لوں گی لیکن یہ پہن کے واپس نہیں کروں گی پھر آپ پہنے نہیں لکھائی گا آپ کیمرے کو یہ کیا چیز ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ امرالد ہے یہ امرالد ہے اور آپ کا بچ اس کو پناہ بھی کہتا ہے اس کو پناہ بھی کہتا ہے وہ کسی بزرگ نے کہا تا پہنے کے لئے تو ان نے کہا دے یہ آپ نے پہنے آپ تو بس وہ پہن لیا اور پھر اتا رہا ہی نہیں آئی تا اچھا دی گانے کا جواب گانے سے آئے گا اب گفتگو نہیں ہوگی گانا جواب ہے گانا اور جس سنگر کو میں یہاں پہ بلانے جاری ہوں وہ بھی پاکستان کے خوبصورت آواز ہیں امیزنگ سنگر پلیز ویلکم نور الال بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت لیکن یار شروع میں ہاں شروع میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے لگا تھا جیسے مہنب کو بری جیسے پتا نہیں سانڈ افک بچوں پرارس مانے دیا فیلما دیا پری چل گی ٹاں میں ہواں ساں پتا نہیں کی ہوگیا ایسے ہوتا رہتا ہے بعض اوقات ساونڈ کی مکسنگ کار سو جو شروع میں تھوڑا سا گیا ہے وہ ہمارا ساؤن کا پروبلم تھا جس کی وجہ سے آپ کو گانا جہا ہے وہ ٹھیک اور اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ایتا ہے میری آواز کو کچھ ہو گیا کتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ چاہے تو کسی کو سٹار بنا دیں اور کسی کو چاہے تو اچھی میری آواز کو اگنم سے سسٹم والا اور دوسرا میزیشن اور تیسرے یہ کیمرا سٹاف اچھا جی یہ یہ باز اکار جب یہ آجا ہے نا دشمنی پہ یہ کیمرا سٹاف آپ کیا ڈیو پی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا آپ کا ستیا ناز کر سکتا ہے بلکل صحیح بات وہ آپ کو ایسے 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 اینگل سے شوٹ کرے گا کہ دنیا کہے گی آرے یہ بھی کوئی بندہ ہے یہ بھی کوئی بندہ ہے جس کو کہ ہم دیکھیں یہ سب لوگ جائیں آپ کے آئیزن ایرز ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے اگر سون نہ اچھا ہو سارا سسٹم اچھا ہو ایک سٹیج پہ لیکن یہ لائف کا یہی کمال ہے کہ یہ چھوٹی موڈی باتیں یہ چلیں گے ہوتا 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 ہے لیکن بے کا ٹائم ہے بے کے بعد پھر ڈلتے ہیں خالد بیگ صاحب اور یہاں پہ نوریلال میرے ساتھ ہیں یہ دونوں جسے کہنا ایک دوسری کی زد ہیں تضاد ہیں خالد بیگ صاحب is all sophisticated Hollywood, Bollywood, Lollywood music اور مطلب ان کی آواز ہے وہ آپ کو اور اس میں ملے گی نوریلال جو ہیں یہ انڈیجنیس جسے کہتے ہیں فوق آپ کا یا پھر آپ کا جو ایک ٹپیکل ہمارا سٹائل ہے گائیکی کا خوبصورت انداز جو ہے اس کے ساتھ گا دیں لیکن اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گانے کا جواب گانے سے دینے بلکل صحیح اب آپ نے غور کرنا ہے کہ گانے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو کس گانے سے جواب دینا ہے ٹھیک ہے بیگ صاحب شکوا جواب شکوا شکوا پہلے شکوا نیندی نہیں آتی آپ کو ایسے ہی حال دل سنانا ہوتا ہے وہ بات یہ ہے یہ تو نہیں کہ آپ پتنی کیا بتا رہے ہیں اگلا پتنی کیا سمجھ رہے ہیں جب آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے کو بھی گانے کی صورت میں کہا جاتا ہے اوکی بالکل سے اچھے نورے لال جی جواب آئے گا اس گانے گا آئے گا آپ کے اتاظرے اصل میں نورا لال نورا لال نورا لال نورا لال جسے نورا مجھے اتنا پیارا آپ کا نام آتا ہے آپ نورا کتنا خوبصورت نام اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے نور سے نورا ہاں نور بھئی لال نور کہلے آپ لال تو شعباز کلندر کی وجہ سے نا تو ان کی مرید ہوں سخی شعباز کلندر کا بہت بڑی ہستی اور ان کی نسبت سے یہ میرا نام رکھا ہے لال تو چلے وہاں سے آئے لال وہاں سے ملا مجھے گوڑ گفٹیڈ ملا اچھا نورا جو ہے نا مجھے ذرا مردانہ نورا 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 آپ نور کے دیا کریں نہیں میں آپ سوچ رہی تھے کہ میں نام چینجی کرلوں نہیں نہیں بہت سوچ رہی تھے کہ اس نام کا نتیجہ ضرور نکلے گا اس نام کا نتیجہ ضرور نکلے گا اس سیاہ سمندر میں نور نگے گا اس سیاہ سمندر میں نکلے گا واہ 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 مچھا کیا بات یہ بڑے عاشق کبسے عاشق نزا جاں بچمن سے بچمن سے بچمن سے بچمن سے بچمن سے آجا آجا نورا لالا لال پیس گانے کا جواب گانے سے ٹی بالکل میں کوشش کروں گی ہاں اچھوئی تھی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بعد میں پچھ سمجھا ہے پرادو والیا یہ ہوتا ہے پیار کا حساب آپ یہ کہیں جانے میں آپ نے گھڑی دے گنے شروع ہوگا ہے کاش یہ بھی رادو ہوتی میرے پاس رادو ہاں رادو ان پرادو اس کا مطلب ہے جب آپ کو رادو نظرائی تو آپ گانا شروع کردیں میں رادو والیا اور جب پرادو نظرائی تو آپ گانا شروع کردیں میں پرادو والیا صحیح بات ہے لیکن کہ رادو اور پرادو دونوں مہنگی چیزیں ہیں بہت مہنگی چیزیں ہیں عرض سلم ٹوئے ہنہی ترجمے کردیں ہے آج کل کا پیار اسا ہی ہے رادو میں اور پرادو میں ہی توھتا ہے رادو پرادو کے پیار ہوتا ہے تو یہ بدت نہیں ہے آج کل کا دور ہے ока نے رہا تو آج کل اس میں تک جاتا ہے کہ پیار کیا چیز ہے پیار کیا چیزниті ہے Origin qurš آج کل نہیں دکھا جاتا آج کل کو LOOK چھوڑے آپ آج کل کو ہے کیا چیز اب تو کچھو ہی نہیں رہا نہیں پہلے کیا تھا جب سے اتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں رہا پہلے کیا تھا پہلے تو دیکھیں نا پہلے محبتیں جو اپنا ایک دوسرے کے ساتھ تھیں تو اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں آپ دیکھیں پہلے جب سکول میں پڑھتے تھے تختی لکھنا پھر اس کے ساتھ کلم دواد یہ تمام چیزیں یہ پیار تو نہیں تھا پھر میں اب بتا رہا ہوں اس میں تمام پیار چھپا ہوا تھا کہ ہم لوگ کیا مکعی کی روٹی کھانی ساکھ اس پر پنجابی کیوں ہی بولتے آپ بول سکنا پنجابی چی رہنے بلکل یہی گانا جو ہے نورا یہ پرانا پنجابی گانا تھا جہاں سے ہی شروع ہوا تھا یہ سانوی لائچل نالوے باہو سونی گرڈی والے یہ طرح سے لائف گنگونا دو تاکہ ہم اس پر بریک پر چلے جائیں اگر مجھے یاد نہ ہو ایسے سوڑا سی سانوی لائچل نالوے باہو سونی گرڈی والے خوش آمدی جناب آج ہم انجوائی کر رہے ہیں گانے دو گانے اور گانے کا جواب گانے سے اس زفہ نورا لال پک کریں گے جی جو گانا آپ گائیں گی اس کا جواب خالد بیگ سا دیں گے کیوں آپ پنجابی کی ساتھ دیں گے کوئی بات ہے نہیں اپنا اپنا چوئس آپ پنجابی وہ مرضی ٹھیک بھائی 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 شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا میرا کیوں جلے گا جب آپ کو یادی تجھے آئے گا تو سارا بھی میں دوسری کے اوپر ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تک ہے لگا اچھا آپ جانب نوریلال جی گانا آپ نے جتنا انجوئے کر کے گایا ہے وہ بڑا کمال ہے اس کے ایک ایک چیز ہے اس کو آپ نے فیل بھی کیا ہے اور یہی گانا ہوتا ہے اب اس کا جواب آنا چاہیے اتنا ہی انٹینس اتنا ہی خوبصورت اچھا پنجابی اوردو سپیکنگ لاب سٹوری چل رہی ہے یہ فرس ٹائم اس طرح ہو رہا ہے اور آپ پنجابی میں جواب رکھیں چلے دیں مقابلہ پر ٹائمہ مقابلہ خیر نہیں آپ گانا سوچے گا احمد رشدی اخلاق احمد یا این ایر آپ کا فیورٹ ان دینوں میں سے کون اچھلی ہوا یوں کہ میری ملاقات اخلاق احمد سے احساس زیادہ رہی اس لئے ان کی وائف اور میں اکٹھیں ہم لوگ پی ای اے میں جوب کرتے تھے تو ہم لوگوں نے اخلاق احمد صاحب نے اور میں نے گھر میں بیٹھ کے تو میں جب یہ گا رہا تھا تو میری آنکیں نم ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ گانا میں نے ان سے بہت سنائے اور گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ نے سردیوں کے دن تو رضائی میں ہم لوگ بیٹھے میں ہیں اور ہارمونیم رکھا ہوا ہے میں اور اخلاق احمد صاحب موری ٹاؤن میں ہم لوگ اچھ ولاک میں تو بڑا ہمارا کٹھا وقت گزرا ہے اس لئے وہ مجھے یاد بہت آتے ہیں اچھا اسی لئے آپ کی خالد عمی صاحب سے بہت واقع کیا تھا خالد وہ تو ہمارے پی آئی اے میں تھے اور ہمارے لیجنڈری برادکاسٹر بلکل سیکھ ماشاءاللہ ان کی آواز میں دم ہے اور ماشاءاللہ یہ تو مجھ سے پہلے کے گانے والے ہیں اور ابھی تک دیکھیں کتنی کشش جنگ کی آواز میں کیونکہ یہ محنت جو انسان جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ بعد میں رنگ لے کر آتی ہے اچھا اس میں بہنا بات یہ ہے میں حقیقت آپ کو بتاؤں یہ شاید محنت تو شاید کہیں نہیں ہے میری لیکن یہ اللہ کی طرف سے گوڑ گفتڈ ہے مجھے حقیقت جو میں ہے یہاں پہ ٹائم لے ہے بریک کا لیکن بریک پہ کوئی کھوڑا سا گل گل آکی چلی جو نورا کچھ بھی جواب ہلکا سا جائے اور اگر اراؤن میں ہم پریش سٹارٹ کریں جانب خوش آمدیں جناب آج نورالال ہمارے ساتھ ہیں اور خالد بیگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت ہے انجوائی کر رہے ہیں اردو پنجابی کا ایک خوبصورت بلینڈ جیسے میں نے کہا تھا دونوں ایک دوسری کی ضید ہیں اب اس بریک میں گانا آپ شروع کریں گے جب آپ اس طرف سے آئے گے بیگ صاحب پہلا گانا جب ہم نہیں ہوں گے موسیقی 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 ایک پیار والا ہی صدقہ ہوتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اس کا مقصد صدقہ کا مقصد ایک ہی ہے بیک صدقے میں کتنی دفعہ آپ کو عشق ہو چکا ہے سچے والا کیوں آپ ہر پروگرام پہ مجھے یہی پوچھتی ہے اس سے کہ آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کے بل سے کچھ اور آمانا چاہرے ہیں مجھے لگتا ہے بیک صاحب کو ہر روز اکنیا عشق ہوتا ہے اور ہر روز لگتا ہوگا نہیں سچے پورانے میں یہ مقصد ا marché تو یہ بات ہے آپ کو مچھ بڑا ہے ایک سوال آپ مجھے یہ ہی پوچھتا ہے وہ اشک کی تفعہ ہوئا ہے کئی دفعہ ہوئا ہے لیکن ہر دفعہ میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ میںیک شریف آدین Brasil اوہہر اشک شریف لگ ہی کرتے ہیں تو وہ ایکیدف ہے وہ ایکی دفعہ ہوتا ہوتا ہے برک 한�ال اشک دفعہ ہوتا chinese شادی بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے بلکل صدقہ چلے اب آپ نے ہمیں گانا سنانا ہے اتنا خوبصورت انہیں یار اس کے ایک دفع ہوتا ہے پیار بار بار ہوتا ہے یار ست کے دندار ست کے سنانا ہے اتنا کمال میرا خیال کہتا ہے کہ یہ گانے کا سلسط اوپر اسی طرح چلتا ہی رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خود کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے یہ جیت چکی ہے نہیں 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 ہماری کوئی مقابلہ نہیں اتفاق سے اکٹھے ہوگئے تو یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے پس ٹائم کہ ہم ہمیشہ جب بھی ماشاءاللہ اس چینل پہ یہ اب تو ہمارا اپنا چینل ہمیں لگنے لگا جب بھی ہم آئے ہیں جتنے بھی سنگر ہم نے مائی اٹ اپ پہ بڑی مقابلہ بازی اور میں آپ کے حامنی دیکھ رہے ہیں شراب اور محسن کے ساتھ آپ کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تو میزک جو ہے وہ اس کو وہ کر رہا ہے نا ہے یہ بڑی بات ہے موسیشنز کا کمال ہے یہ میں کہتا ہوں ان کے لئے بھی تعلیوں لیکن اب آپ نے کہہ لگا ہے یہ میں باتوں میں لگا رہے ہیں یا بڑے استاد آدمی ہیں آپ نے گانا سنانے باتیں باتیں بچ نہیں سکتے فراج میرا خیال کہتے ہیں کہ وہ گانا سنانے سر گانا پیس گانا پیس گانا پیس اچھا سا گانا جو آپ کو پسند ہے بہت تیارہ بہت تیارہ ہے اب اب کیا ہوگا نونالا سوچ رہی ہوں کچھ ہاں سن بندی لگی مکنی تاول نورا کے جو گانے ہیں انہوں نے بہت بابستگی بہت لگاؤ پہلے صدقے تھا صرف گربان جو آپ کی طرف سے گانے آرہے ہیں وہ ذرا صفت ہے ملوڈیس بات یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب کا اپنا رنگ ہے نا موسیق دو جوگر بھی ہوا ہے یا تو موسیق بنگال میں ہوا ہے اور یا موسیق بنجاب میں ہوا ہے باکی بیش میں جو جتنا بھی یہ آرہا ہے نا اسے موسیق نہیں ہوا اچھا یعنی آپ کو رابن گوش ساب کی موسیقی اور وہ اس طرح جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوہل رانساب تو میرے استاد موترم ہیں ہاں ہاں کیونہ م Tas ایک لارم نجنگ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا بھیجا ہوا ہے تو سامیہ خان بھی جوائن کریں گی جو کہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی زندگی میں جو بھی اپنے سوال پوچھے ہوئے ہیں ان کی کیا جواب آتا ہے لیکن بریک پہلے موش آمدید آج ہم نے گانے دو گانے کا مقابلہ تو نہیں کیا سکتے لیکن انجوئے کیا ہے موشن کی خوبصورتی اور سامن اور چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں نورالال نے خوبصورت پنجابی انداس میں گیت ہمیں سنائے اور خالد صاحب نے خالد بیک صاحب نے ہمیں اردو پرانے گانے جہاں وہ یاد دلائے ایک پنجابی آپ نے سنانا ہے آشکان تو سونا مکھڑا لکان لئی سرجنا نبوئے اگے چکتان لئی یہ مزی کا گانہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے آپ کے لئے کچھ پششز بھیجے میں ہیں فیس بک پہ دالیے سب سے پہلے سبا سربر ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے شادی کب ہو اچھا سبا شادی ہو تو جائے گی ٹائم بھی شروع ہو گیا لیکن کامپرومائزز ہیں فراہ ان کو شادی میں تو یہ فلیز زہن میں رکھئے گا پھولوں کی سیج شادی نہیں ہے سمجھوتے کرنے پڑیں گے تو کندھیں مضبوط کر کے اس رشتے میں آپ نے داخل ہونا ہے ٹائم تو آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہوئے لیکن کسی وقت بھی انشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ مشکل ہے میں آپ کہتے ہیں سچ بول دیا کریں میری لئے خود بڑا مشکل ہوتا ہے اب آگے چلیں ہاں تو ان کی شادی یہ نہیں ہو جائے گی لیکن لیکن مگر لوگ سٹارز بھی ڈیفکلٹ ہیں میری جہوس میں بھی تو اس لیے میں تو کہوں گی کہ اپنا کریئر سٹرونگ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے ریلیشنشپ میں جائیں کہ تاکہ جو ہے وہ کسی کی ڈیپنڈنسی نہ تو خاص ایج جیسے آپ بتاتی ہوتی ہے کہ منگلیک ہے تو آپ لوگ تیس طال کے بات لیں جو ہندووں کی یہ لینگویج ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ازلی منحوس ہیں مجھے جگن کازاد ہے کہ جگن جب میں پس پہلی بار ملی تو اس نے مجھے کہ لوگ مجھے منگلک کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی رشتہ نہیں چلے گا تو میں نے جگن کو بولا اس سال میں شادی ہوگی بندہ سنگل نہیں ہوگا مہینہ بھی ہوئی اللہ نے دیا میں نے کہا بندہ بیچلر نہیں ہوگا اور میں نے کہا وہ شادی تمہاری ماشاءاللہ نبھے گی اور وہ اللہ پاک نے اسی وقت میں کی تو یہ منگلیک اس کو بھی لوگوں نے کہہ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ ازلی منحوس اور کسی کی آپ کے ساتھ نہیں بن سکتی ٹھیک ہے تو یہ بٹکل تو منگلیک ہوتا ہی نہیں ہے بہا بٹکل اس پہ ہم لوگ بلیو نہیں کرتے کہ اس بات کے اوپر ٹھیک ہے ہاں marriage house disturbed ہے میری طرح خان صاحب کی طرح تو وہ اس پہ تھوڑا سے کامپرومیز کر لیں خان صاحب تو بڑے اچھے سٹل ہے چلے اللہ کرے محمد حماد ان کا بھی مسئلہ یہ ہے شادی قبول حماد یہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے بیوی آج تو میرے پاس کیسی خبریں ہیں آپ لوگ کہیں گے کیا ملوس آکے سکرین پہ بیٹ گئی ہے خاتون بڑی جذباتی سی قسم کی نظر آرہی ہے آپ کی زندگی میں آتی نہیں لیکن اس ڈسیمبر کے بعد شروع ہونے والے ٹائم میں آپ کو سول میٹ تو ملنے جا رہا ہے ذرا ایموشنل قسم کی شادی ہے اور آپ کی زندگی میں تو حماد پیچھے بھی خاصی انٹریز رہی ہیں اور اس کا پرابلم کہ اگزرس بھی ہوں گے نا اگر انٹریز حماد کے ساتھ ہوتا کہ جو آتا ہے ان کی زندگی میں اس کے ساتھ سیریس ہو جاتے ہیں بہت جلدی بچارہ مخلص آدمی ہے جو آئے اس کے ساتھ بندہ سنجیدہ ہو جائے جب وہ چلا جائے تو رنجیدہ ہو جائے پھر کوئی اور آجائے پھر سنجیدہ ہو جائے علیہ کیا ہے کہ ایک دو تین چار سٹرانگ انٹریز تھی اوکے ان کو گوڈ بائی کہنا مشکل لگتا ہوگا خدا حافظ کہنا مشکل لگتا ہوگا تو یہ اس بیچاری کے لئے یہ اگر مخلص ہوں گے تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا انہوں نے نہیں کہا ہوگا یہ محبت میں کلنگی ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کی طرح وہ بچارہ میں نے جب مردوں کو کبھی میں روتا ہوا دیکھتی ہوں محبت میں تو مجھے انہوں نے عورتوں پہ رش کاتا ہے چھوٹوں نے آدینی کی آنکھوں میں آنسوں لے آئے اچھا فارا جی یہ صرف پہلی شادی کی بارے میں بتاتے ہیں یا دوسری شادی کے بارے میں بھی یہ تیسری چوتھی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں آپ پوچھنے والے میں اچھا میں ایسے پوچھ رہا ہوں نالج کے لئے آپ ضرور پوچھیں لیکن اس کے بارے میں بھی جہر آپ نے خود ہی جانا ہے یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہی آپ پوچھ رہے ہی بتائیں ان کی تیسری یا چوتھی سمجھ لے کے وہ جو پہلی ہے وہ چوتھی ہے ہی سمجھے آپ دیکھا تب ہی نہیں آیا ہوسلا بھی نہیں ہے ہوسلا بھی نہیں ہے امت بھی نہیں باز بھی نہیں ہے پوچھ تو سکتے ہیں دیل تو آپ کو پتہ ہے اب تو تکس لگیا ہے پہلی دیلی کی اجازت لینی پڑے گی یہ پاکستانی ریشنل نہیں ہے ہوسلا بھی ٹیکس لگیا ہے لگنے والا ہے انشاءالج لگنے والا ہے وہ بھی لگ جائے گا اب محبت آپ ایک سے ہی ہوگی ہزاروں سے نہیں اچھا محبت کر چکے گے ہاں صاحب یہ کر دے تو مزا آجا ہے ٹیکس یافتہ محبت ایک ہوگی نون ٹیکس نے ہے وہ آپ جتنی بارے سے لکھیں رجسپنڈ محبت ایک ہی ہوگی اچھا جی تو حماد کی شادی کا آپ نے بتایا ہے کہ حماد ذرا جذباتی سی قسم کی عورت نظر آ رہی ہے ایموشنل سینٹی قسم کی لیکن نبھے گی اور ٹائم شروع ہو گیا اس لیکن ابھی نہیں شروع ہوا ڈیسیمبر کے بعد سے شروع ہو گا آپ تیاری کیجئے ٹیکس کی پیبر جب فائل کیجئے تاکہ اب جو فائلر شادی کرے گا اس تو زیادہ سسنیٹیٹ گورورمنٹ کرے گی جی ٹیک ہے ربیہ ربیہ کہہ رہی ہے جوب کب اچھی ملے گا ہاں یہ والا سوال میرے دل کو بڑا دکھتا ہے جب ہم کام کرنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا ربیہ گن کے چھے مہینے آج سے گن لیں انشاءاللہ اور اگر اس دوران اچھی جوب مل جاتی ہے تو اللہ کا احسان سمجھئے گا اور پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز جلیبی زردہ لڈوزر اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے رہیے لیکن اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ پانچ سے چھے مہینے گزر جانے دو یہ شکوہ بھی رب سے ختم ہو جائے گا یہ رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہمارے حکمرانوں کا نہیں ہمارے رب کا وعدہ ہے اور آپ کو کمپنسیشن ملے گی اس چیز کی کہ انشاءاللہ جو آپ نے ٹف ٹائم کاٹ رہا ہے اور یہ ٹف ٹائم یہ پچھلے نمیمبر سے بہت کاٹ رہی ہے اور مسلسل پڑھتے رہا کریں فائدنا مال اسرے ہی اسرہ کہ ہر تنگی کے ساتھ اچھا لیکن اچھی جوب کیا ہوتی ہے جوب تو جوب ہوتی ہے اچھا جوب ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوڑتے ہیں دوسری اپرٹونٹی تیار ہوتی ہے ان کو قسمت فسلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے بعض بچارے جوب میں ان کی اتنی لیک پولنگ ہوتی ہے یہ بھی ڈیسٹینی کے پارٹ ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے برکو صحیح چلنج جی نیکس ہے ہمارے پاس ریحانہ الیاس ان کی سیمتھ فیبرری ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میری تعلیم پرسٹیئر میں ہے بھی ہے کہ ایڈکیشن کیسی رہے گی اور کیا میری خواہشات بھی ہوگی پر انہوں نے بہت اچھا کیا پوچھ لی ہے آپ کا مرکری چھوٹا ہے مطلب جیسے اللہ میاں نے چھوٹی ڈیوائس آپ کے ڈالی ری ہے تو اس ڈیوائس پہ اتنا ہی لوڈ ڈالیے گا جتنی اس میں میمری ہے ورنہ آپ کلیپس کر جاتا ہے نروس سسٹم آپ نے وہ پڑھائی چوز کرنی ہے جس میں آپ کا دل لگے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میں ایک کریٹیوٹی پائی جاتی ہے کوئی ایسی چیز جو آسان لگے آپ کو اور جو آپ کا نروس سسٹم جسے ڈائجسٹ کرسکے پھر انشاءاللہ اس میں آپ کے لئے کامیابیاں ہیں ایک سال ابھی آپ نے اپنے فطرت کے اگیس محنت کرنی ہے کیونکہ آپ بہت جلدی ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہیں آپ سینٹی ہیں بہت زیادہ دل چھوڑ جاتی ہیں تو دماغ کی ڈیوائس چھوٹی ہے اس لئے پڑھائی بھی آسان چوز کرنی ہے بعض لوگ اس ویک مرکری کے ساتھ جب میڈیکل میں چلے جاتے ہیں میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں پھر جس طرح وہ بچارے اس منزل کو گزرواتے ہیں کیونکہ دیکھو ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائس ہے میری میمری نہیں ہے بالکل بھی ہمیشہ ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہی بننا ہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے وکیل بننا ہے بچوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں تک ان کا دماغ چلتا ہے اور یہ بات میں بار بار فراجی کہتی ہوں بچوں پر پاپندیاں نہیں لگانی چاہیے ڈگریز کے ساتھ جو رزک ہے مشروط نہیں ہے ڈگریز کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اپنے بچوں کے انٹرس دیکھئے واسف علی واسف کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر رسک کمانے کی صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے اب یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور آپ ان کی پاپریریٹی ڈاکٹر 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 دیکھو نا اب فیلڈ یہ ہے اب نومان اجاز وہ کہتے ہیں میں بائی پروفیشنل سکسیسفل لائر ہوں لیکن نام اللہ نے اس میں دے دیا جو ہے وہ یہ رسک ڈگری کے ساتھ مشروط نہیں ہے بالکل صحیح اللہ نے کہاں سے دینا ہے یہ سب اس کے پاس سکرپٹ ہے تو فلیز اپنے دماغ پر آپ نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا یعنی پڑھنے کی طرف نہ جائے تو پھر شادی کر لیں شادی والا خانہ اچھا ہے بے شک شادی کر لیں محبت کرنے والا میاں ملے گا اچھا سسرال ملے گا بے شک شادی کر لیں ٹھیک شادی آپ کر لیں پہائی بڑائی کا نہ سوچیں یہ آسان چوز کر لیں کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ فیل چوز کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بچی سپنیں بڑے دیکھتی ہے لیکن ڈیوائز چھوڑ دی ہے اچھا زولیخہ بانو بہا یار کتنے زمانے کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے زولیخہ یوسف یوسف زولیخہ زولیخہ بانو ان کا ہے کہ شادی کرنا کیسا رہے گا اب تو ماشاءاللہ سارے کرائیسز والے ٹائم گزر گئے خدا نافستہ اگر بریک اپ ہونا ہوتا تو دو ہزار انلیس ایک آخری سال تھا زولیخہ جو آپ کو تنگ کر کے جاتا اور اگر زولیخہ ہمیں سن رہی ہیں تو اب تک آپ کا ریلیشنشپ سٹیبل نہیں چلے ہوں گے بن کے ٹھوٹے ہوں گے یا مایوسیاں ہوئی ہوں گی اب آپ اپنے سیف اس میں آگئی ہیں اور اللہ نے بڑائی بیبہ خامن دینا ہے وہی اللہ کا وعدہ کہ ہر مشکل کے بعد آزانی ہے نیک آدمی لوگ بھی آپ پہ رش کریں گے کہ لوہاں دیر بعد ملا پر اچھا مل گئے اچھا یہ آپ پہ بیبہ ہزبند کیسے نظر آتا ہے وہ جوپیٹر جب ساتھوے میں ہوتا ہے ان کا جوپیٹر ساتھوے میں لے پیدا ہوئی نہیں ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے جوپیٹر بڑا نیک ستار ہے تو میں نے اکثر دیکھا کہ جب یہ ساتھوے میں ہو تو ایسے لوگ خامن کے معاملے میں خشکسمت ہوتا ہے اور اگر لڑکوں کے وہ جنرلائز ہے نا مجھے ہیوں نہیں پیدا ہے میں کی اگزیکٹ ڈیٹا پہ چل رہی ہو بلکہ سے بریک لیں گے یہاں پہ اور باقی مزید لوگ جنہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے اور کال بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ شو میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں نمبر پلیس الاو دینا تاکہ جو لوگ کال کر کے شو کا حصہ بننا چاہیں اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی سامیہ خان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بریک پہلے خوش آمدی سرین ایونٹ کمپلیکس سے آج کل ہمارا شو لائب ہوتا ہے اور آج تو ایترے مزے کہ آپ کے بال بھی ہوا سے اڑ رہے ہیں ان کے بال بھی ان کے بال بھی لوگ گھر بیٹھ کے سوچھ رہو کہ کتنی چھنڈی ہوایں ہیں بھار چل کے دیکھتے ہیں اچھا مجھے صرف ایک بات کا ہے اور آپ نے یہاں پہ ایک شوٹ بھی کیا ہوئے سرین میں پہلے ہاں پہلے میں نے کیا ہوئے یہاں پہ اس کو بہت گانوں کے ویڈیوز یہاں پہ سامیہ شوٹ ہوتے ہیں میری ایک سوال ہے میرا کے ساتھ کہ جو خامند ہے اس کا روب اور دب دبا وہ کب شروع ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا پوچھنا ہے شادی کے بعد کب شروع ہوتا ہے وہ آپ کی خوش مصیب بی بی کو ہمارا سلام ہے اچھا بس ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے سرے آپ پوچھ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے روب دماغا زندگی اچھی گزر رہی ہے نا بس ٹھیک ہے پھر آپ نے روب دماغ کی کیا لینا ہے وہاں پھر بھی ذرا پتا چلنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کے اختیارے آپ کے چھرے کا سپون بتا رہا ہے کہ آپ گھر سے خوشال ہی آئے اچھا ٹھیک ہے اچھا میں تو گھانا جو گھمی کا ہوتے اس میں بھی حسرہ ہوتا ہوں یہ بہت سرین نظر آوے ہیں کیونکہ ہم سرین ایونٹ کامپلیکس سے شوک ہمیں اور آبیسلی بیوٹیفل پلیس برکی روڈ پہ ہے اور یہاں پہ ہم روزانہ یہاں سے آج کل لائیو آپ سے ملاقات کریں سامیہ جی جن لوگوں نے آپ کو سوال بھیجے میں ہیں اس میں میٹرک کر لیا ہے میڈیکل فیلڈ ٹھیک رہے گا کائنات پوچھ رہی ہے میڈیکل ٹھیک رہے گا میڈیکل فیلڈ رکھوں بہت اچھا کریئر ہے جت جائیے اپنے کریئر میں ماشاءاللہ باہر پڑھنے کے موقع بھی آپ کو کل کو مل سکتے ہیں آپ اپنی پوری جہان لڑائی ہے کیونکہ آپ کا کریئر ہاؤس آسم ہے تو آپ بہت ترکیاں کریں گے اپنے کریئر میں عزمہ امبر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہو رہا عزمہ امبر ان کا تو شک نہیں ان کا نہیں ان کا پہلے دیکھا نہیں عزمہ امبر عزمہ امبر یہ جو اس آگست سے ٹائم شروع ہوا ہے اور ہوگا آگست میڈ سے اور انڈ ہونے سے پہلے اس وقت آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اگر رب نے چاہا انشاءاللہ کوئی من پسند سول میٹ بہالات بلکل پوزیٹیو بنے میں آپ کو ملیں گے اس وقت کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے گا آپ پیلے رنگ کا پکھراج سیدھے ہاتھ میں پہن لیجے گا وہ بھی آپ کے لئے گود لک رہے گا اور پرندوں اور مچھلیوں کو کبھی کھانا ریمیڈی کی طور پر ڈال دیا کریں احسن صدقات میں سے یہ دو صدقیں ہیں پرندوں اور مچھلیوں کو کھانا ڈالنا تو یہ آپ کر بھی دیا کریں تاکہ آپ کی سکتیاں ٹلتی رہے اور آپ کا اورہ ایزی ہوتا جائے جی احمد اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری شادی کیسی رہے یہ بارہ ڈیسیمبر ہے آؤٹ آف کنٹری ہاں آپ احسن آؤٹ آف کنٹری کریں یا ودن بھی کنٹری کریں سمجھوتے آپ کو بھی بہت کرنے پڑیں گے ڈاڈی ڈی وی ملیں گے آؤٹ آف کنٹری کریں گے تو ڈاڈی ملیں گے تو اس لئے جو بہت سو سمجھ کے پیسرا کیجئے گا میں ڈسپوائنٹی کرنا چاہتی اس لڑکی نے سچ بولنے پر مجبور کیا ہے شوگر کوٹڈ میں آپ لوگوں کو کہاں کرتی تھی مجھے آپ کی دو شادیوں کے چانسز لگتے ہیں تو اگر پیپر مہرج کرنے پڑتی ہے تو اوکے کر سکتے ہیں بے فکر اوکے پہلی کر لیں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ دو شادیاں آپ کی دیسٹینی میں لکھی ہیں دو عورتوں کے چکر میں پھنس کے چلے گی زندگی جنید تاریخ کہہ رہے ہیں جہاں چاہتا ہوں وہاں شادی کب ہوگی جنید اگر تو یہ پہلی محبت ہے تو سوچ سمجھ کے پہلی محبت میں دل ٹوپنے کے بہت چانسز اگر ٹوپ چکا ہے پھر اس وقت آپ سیف ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ نظر آتا ہے محبت میں کبھی بھی بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی شاید آپ اپنا سو فیصد ڈالو گے اور آگے سے جب آپ کو ویسا رسپونس نہیں ملے گا تو آپ دکھی ہوں گے تو انکنڈشنل محبت کیجئے اس میں کنڈشنل مت کوئی رویے رکھے گا اور نہ مایوس ہی ہوگی پھر آپ کا دل ٹوپ سکتا ہے تو احتیاط کیجئے گا بابا جی کہتے ہیں کہ محبوب کو کھونا ہی محبت بابا جی کہتے ہیں آپ لوگ بھی سامیہ جی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ دیت آف بارت آپ دیت آف بارت جس دن آپ دنیا میں آتے ہیں جہاں جہاں ستارہہ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈسٹینی کو ڈیسائٹ کر دیتا ہے کچھ چیزیں تقدیریں اٹل ہیں کچھ کو بدلا جا سکتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دعا اور ست کا رد بلا کہا جاتا ہے غیب کا ان یہ نہیں ہے اندازوں سے ہم ایک سٹوری لیتے ہیں تاکہ کوئی آپ کی زندگی میں آپ کو ایک گائیڈ لائن سے مدد دے بھیجے وہ کیا کیا وہ تمہیں بتائیں اور اندازن ٹائم آف بر اور نام نام اور سوال اور اپنا بکتے پیدائش بہت شکریہ بہت شکریہ نورالال اب گانا جو ہے وقت ہے ایک سنگر کے گانے کا تو ہم خالد بہت شکریہ ساپ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گانا سنا دیں آپ بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے دبی آپ آئی ہیں amazing and wonderful شکریہ بہت شکریہ خالد بہت شکریہ اور بڑا آپ کو عاشقوں گالا گانا جو ہے وہ یاد آرہا ہے تو پیز عاشقہ تو میری فرمائیشہ ہم سب کی فرمائیشہ ہم سب کی فرمائیشہ آپ سے چاہوں گے میں اجازت انشاءاللہ کلپے ملاقات ہوگی